ایک بات جو آپ لوگوں کو دل سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میرا ملیشیا کا میرے پاس بہت زیادہ ایکشپیئرنس ہے میرا گروہ پیدر کا ہے میں نے اپنی حادی سے زیادہ زندگی یہاں پر گزار دی ہے ملیشیا میں تو اگر آپ پاکستان میں چالیس ہزار آپ کی سلری ہے تو آپ ملیشیا مت آؤ اسلام علیکم ویلکم دو فیزی بلوگ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خوش ہوں گے اور خیلی سے ہوں گے اچھا یا کر رات کا میں سویا نہیں ہوا مجھے ایک ضروری کام تھا صبح نیند ہی نہیں آرہی تھی پوری رات سات بجے صبح کے ٹائم سویا ہوں آٹھ بجے اٹھ گیا ہوں مجھے بہت ضروری جانا تھا ایک کام تو دین آیا ہوں بارہ ہوں بارہ ساڑھے بارہ بجے گھر آیا ہوں پھر میں سو گیا ہوں راؤنڈ چار بجے اٹھا ہوں پھر میں سوچا ایک ویڈیو بنا لوں مجھے نا میسیج آ رہے تھے بھائی ملیشیا کی انفرمیشن ہمیں بتائیں ویزے کی اور کیا آپ ویزرڈ ویزے میں کام کر سکتے ہیں تو میں سوچا ایک ویڈیو میسیج بنا لیتا ہوں تو آپ سب لوگوں کو ایزی وے میں سمجھا دیتا ہوں ویزرڈ ویزے میں آپ ہر کس کام نہیں کر سکتے ویزرڈ ویزر کا مطلب ہی ہوتا ہے گموں پیرو اور واپس جاؤ اس میں کام کوئی کنٹی بھی پرمیشن نہیں دیتا ملیشیا کے دنیا میں کوئی کنٹی میں ایسا نہیں ہے کہ جو ویزرڈ ویزے میں جیدر آپ کام کر سکتے ہیں اگر کرو گے بھی وہ ایلیگل ہوگا اچھا یار سب سے فہل ہے کہ ملیشیا میں جب آپ ویزرڈ ویزا لگوانے ہیں بیسی سے جاتے ہو یا ٹرابل جنسی سے لگواتے ہو تو 3 منت کا ویزا ایشو کرتے ہیں تو جب آپ ملیشیا میں انٹر ہوگے وہ آپ کو ون منت کی انٹری دیں گے اگر آپ اور رہنا چاہتے ہو تو سیکنڈ منت کی آپ امیگیشن سے جا گیا سٹرینڈ کراؤ گے اور رہنا چاہتے ہو ثرد منت کی پھر امیگیشن جانا پڑے گا اس کی ایتنگ تھوڑے 100 فیس ہے وہ فیس لگے گی اگر پھر اور ملیشیا میں رہنا چاہتے ہو آپ کو سپیشل پاس ملے گا ون منت کا پھر اور رہنا چاہتے ہو ون منت کا سپیشل پاس مل جائے گا لیکن آپ اس میں بھی کام نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اراؤنڈ 3-4-5 منت رہ سکتے ہو ملیشیا میں لیکن کام نہیں کر سکتے اور اگر کام کرتے ہو پکڑے جاؤ گے سیدھا آپ پاکستان ڈپورٹ ہوگے آپ کو فائن بھی ہوگا اور سزا بھی ہوگی اگر آپ فائن پر دیتے ہو پھر سزا نہیں ہوگی اگر سزا پوری کرتے ہو اپنی پنیشمنٹ پوری کرتے ہو تو پھر آپ کو فائن نہیں ہوگا ٹھیک ہے ان دونوں میں سے یہ آپ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں آپ نے کیا کرنا کیا نہیں اچھا دین سیکنڈ آتا ہے اے ٹو اے اے ٹو اے بولتے ہیں ڈریک کمپنی ٹو کمپنی لیکن آپ اکثر سنا ہوگا کہ کمپنی کا ویزا ہے کمپنی کا ویزا بہت زیادہ ہوتے ہیں لیکن جو کمپنی کا ویزا اریجنل وہی ہوتا ہے جس کمپنی میں آپ کا ویزا ہے اسی کمپنی میں آپ کام کرو اس میں آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے نہ ایمیگیشن پروبلم آپ کے لیے بناتی ہے نہ آپ کو کوئی پروبلم ہوتا ہے اور جب آپ اے اے رپورٹ میں آتے ہو لائی فور ایکزمپل آپ کی اے ایف سی کا ویزا آپ کے پاس آیا آپ نے کی اے ایف سی کی فیکٹی میں کام کرنا ہے کی اے ایف سی کی گاڑی آپ کو اے اے رپورٹ سے پک کرنے آئے گی ٹھیک ہے تھری ایئر کا کنٹریکٹ ہوتا ہے اگر آپ اور کرنا چاہو تو آپ اور کنٹریکٹ کو اپنے بڑھا سکتے ہو لیکن تھری ایئر بعد اگر آپ واپس جانا جاؤ تو وہ کمپنی مالے آپ کو ٹکٹ دیتے ہیں آپ اس کی ٹکٹ میں واپس جا سکتے ہو اگر آپ کو ایمیر جنسی پڑ گیا آپ نے جانا ہے واپس تو آپ کو ٹکٹ خود لینی پڑے گی زیادہ تر کمپنیز روم پروائیڈ کرتی ہیں خانہ آپ کا اپنا ہوتا ہے اگر آپ کسی ریسٹرنٹ کے ویزے پہ borاشرینously ریسٹرنٹ کے ویزے نہیں ہیں خیر Sportmanu یمیتر سورل کے پڑے گیا بہت کم اللہ حصل ہے فیکتری ویزے ملتے ہیں فیکتر کے پڑے گی اس کو جانا تین کل روم پروائیڈ کردھے ہیں ایک روم میں دو بہت سے لوگ شیئر کر لیتے ہیں ایک گر ہوتا ہے اس میں دو تین روم جانتے ہیں بہت سے ابھی شیئرن کا شاہر یہا ہے خانہ اپنے ہوتا estر ادھر کی امیگرشن وہ بھی پرابلم بناتی ہے کہ کمپنی میری ہے آپ دوسری جگہ کیوں کام کر رہے ہو لیکن اس کا اچھا بھی یہ ہوتا ہے کہ میری کمپنی اگر میری کمپنی میں بیزا ہے اگر آپ دوسری کمپنی میں کام کر رہے ہو وہ ایک کنٹریکٹ سائن کر لے ٹھیک ہے وہ بیس پر ہوتا ہے لیکن پھر بھی ادھر کی پولیس اور امیگرشن اللہ یافیدہ انہوں کا تو پرابلم بنا دیتی ہے جب انہوں کا جو دل کرتا ہے وہ کرتے ہیں تو بولتے ہیں کہ جس کمپنی کا ویزا اسی کمپنی میں کام کر رہے ہو کیا کہہ سکتا ہے انسان انگریب لوگوں کا تو پاس اللہ یافیدہ ہے اگر پھر آتا ہے بزنس ویزا پروفیشنل ویزا بزنس ویزا میں آپ جوپ نہیں کر سکتے ہیں بزنس ویزا میں صرف آپ بوس ہو آپ بزنس کر سکتے ہو اس میں آپ جوپ کبھی بھی نہیں کر سکتے ہیں اگر آپ جوپ کرتے ہو پکڑے کہ اتنا ہائپ ویزا ہے سب سے مہنگا ویزا ہے ملیشیا میں بزنس ویزا اگر اس میں بھی آپ جوپ کرتے ہو پکڑے گے ادھر کی امیگیشن پکڑ لے گی اس میں صرف آپ جوپ کر سکتے ہیں ایٹی کا کوئی بہت ہائی پروفائل آفیس ہے اس میں آپ جوپ کر سکتے ہیں وہ بھی کنٹریکٹ سائن ہوتے ہیں ایک بات جو آپ لوگوں سے دل سے شیئر کرنا چاہتا ہوں چونکہ میرا ملیشیا کا میرے پاس بہت زیادہ ایکشپیرینس ہے میں نے اپنی عادی سے زیادہ زندگی یہاں پر گزار دی ہے ملیشیا میں تو اگر آپ پاکستان میں چالیس ہزار آپ کی سیلری ہے تو آپ ملیشیا مت آؤ اگر اراؤنڈ چالیس ہزار پورٹی ٹھوزرن آپ پاکستانی آنڈ کر رہے ہو تو ملیشیا کام کرنے مت آؤ پاکستان میں کام کرو فیملی کے ساتھ رو خوش رو گے اور زندگی آپ کی اچھی گزرے گی ملیشیا نہ آنا اگر آپ کی سیلری کام ہے بیس پندرہ بیس پچیس ہزار پھر آپ ٹرائی کرو آنے کی اور ادھر بزنس کا اچھا سکوپ ہے لیکن اگر آپ کو پاکستانیوں نے ٹکنے دیا یہاں پاکستانی پاکستانیوں کی ٹانگیں کرتے ہیں ملیشیا میں پاکستانی اگر وہ نظر آجے کوئی پاکستانی انویسمنٹ کرنے لگے تو وہ ایسے ایسے خواب دکھاتے ہیں کہ بس اللہ حافظ بچ کے رو جب بھی آپ اگر بزنس کرنے ملیشیا میں آو تو پہلے خود وزٹ کرو کسی کے سارے کے اوپر نہ رو خود وزٹ کرو اور ٹرائی کرو کہ خود ایک منت چوب بھی کرو آپ کو آئیڈیا ہوگا آپ کو مارکٹ کا پتہ چلے گا کیا ویلیو ہے مارکٹ کی تو کبھی بھی آکے کسی پر بلیو نہ کرو خود دیکھو اجھا جاراں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے لائک شیئر اور سبسکرائب کا نہ مت بھولئے گا میں نہیں چاہتا کہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی بنایا کروں میرا دل کرتا ہے بے شک ایک دن کی بھی ویڈیو اس کو بھی پانچ چھ سات منٹ میں پوری کور کر کے اپلوڈ کر دیا کروں کیونکہ مجھ زیادہ لمبی ویڈیو اچھی نہیں لگتی اور نہ ہی دوسرے لوگوں کا دل کرتا دیکھنے گا تو اس لئے میں لمبی ویڈیو بنانے سے گریز ہی کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے اور کرونا وائرس جو آج کا لیف یار ٹرائی کرو اپنا ہاتھ اپنا ہینڈ بار بار واش کرو اور اللہ سے ہم دعا کر سکتے ہیں ہمارے تو ہاتھ میں کچھ نہیں ہے اللہ سب کو اپنے زمان میں رکھے ملتے ہیں نیکٹ ویلوگ میں تب تک اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ